بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈالتی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری زبردست سی کڑی تیار ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑے زبردست الحمدللہ زبردست کڑی تیار ہوئی ہے بہت ہی مزے کی بنی ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے سجاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملتانی کی چند یوٹیوب چینل آج ہم کڑی اور پکوڑا بنا رہے ہیں یہ بہت ہی پسند کی جانے والی ڈیش ہے خاص طور پر لوگ یہ زیرے والے چاول کے ساتھ بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں آئیے دیکھیں ہم یہ مزیدار سی ڈیش کیسے بنائیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈالیں گے آئیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ میرے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ڈالیں گے پیاز اس کے بعد ڈالیں گے دھنیا یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ یہ ون ٹیبل سپون ہے یہ ہری مرچ تین سے چار ادھد آمچور پوڈر ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون سفید دھنیا یہ بھی ون ٹی سپون ہے اور اس کو ہاتھ سے کریش کر لیں گے اور پدینہ خوشک یہ بھی ہاف ٹی سپون یہ گرم مسالہ پوڈر یہ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون لال مرچ یہ بھی ہاف ٹی سپون اور نمک ہے ون ٹی سپون اور اس کے علاوہ یہ چار مسالہ ہے یہ بھی ہاف ٹی سپون ڈالیں گے اب اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں ڈالیں گے بیسن یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اس میں پھلی یہ مکس کر لیں سپون پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کرتے رہیں پانی ایڈ کرتے رہیں یہ ہمارے پکوڑے کا مسالہ ریڈی ہو گیا اسے اب ہم چھوڑ دیں گے تھوڑ دیر کے لیے تب تک ہم اپنے کڑی بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کڑی کے لیے لسی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ڈیڑھ کپ لیا دائیں اور اس کو پھینٹ لیں گے اچھی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بیسن ڈالیں گے یہ ہم نے لیا ایک کپ بیسن اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی آڑ کریں گے یہ ہمارے لسی تیار ہو گئی اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم کڑی بنانے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آدھا کپ آئل ڈالا ہے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ڈالیں گے پیاز یہ ایک میڈیوم سائز کا پیاز لیا ہے وہ کٹا ہے ہم نے اور اسے ہم براؤن کریں گے یہ ہلکہ ہلکہ پنک کرنے ہم نے پیاز یہ دیکھیں تقریباً ہو گئے ہیں پنک اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے ڈالیں گے ہم اس میں لال مرچ یہ ہے ون ٹی سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہے یہ دھنیا پوڑر اس کے بعد ہے یہ ہلدی پوڑر یہ سارے ون ٹی سپون نمک یہ بھی ون ٹی سپون اور ہم چور پوڑر یہ بھی ون ٹی سپون یہ اس میں ہلکہ ہلکہ پانی ڈال کے تھوڑا تھوڑا اسے بھونتے رہیں اچھی طرح جب تک پیاز بلکل گل نہ جائیں کیونکہ پیاز ثابت ہوں گے تو وہ کڑی میں اچھے نہیں لگتے یہ پیاز گل گئے ہیں بلکل یہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گئے اب ہم اس میں لسی ڈالیں گے جو ہم نے کڑی کے لئے بنائی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں تین گلاس پانی ڈالیں گے اب اسے ہلکی آنچ پہ ہم کھڑا کر دیں گے پکنے کے لئے جب تک ہماری کڑی تیار ہوتی ہے ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں یہ آدھا کلو ہم نے آئل ڈالا ہے اس میں یعنی کہ ہاف لیٹر اب یہ پکوڑے ڈالتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھائی جوہ یہ ہمارے کرسپی پکوڑے تیار ہو گئے ہیں یہ ہم نکال لیتے ہیں یہ تیل اچھی طرح اس میں سے نچڑ جائے تو بھیر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہمارے زبردست سپائیسی پکوڑے تیار ہو گئے جو ہم نے کڑی میں ڈالنے اب ہم چیک کرتے ہیں ہماری کڑی کتنی پک چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ زبردست ہماری کڑی تیار ہو گئی یہ دیکھیں گھاڑا ہو گئے کافی اتنی گھاڑی کڑی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ جب اس میں ہم پکوڑے ڈالیں گے تو یہ اور گھاڑی ہو جائے گی تو اب ہم اسے اتار لیتے ہیں اور لگاتے ہیں تڑکا اس کو صرف زیرے کا تڑکا لگے گا اور کچھ نہیں ڈالیں گے ہمیں سے اے رقمانے نہیں یہ ہم نے آدھا کپ لیا ہے آئل اب اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹی سپون زیرہ اور اسے بھون لیں گے تھوڑا سا زیادہ آمنے سے نہیں بھوننا نہیں تو یہ جل جائے گا اور اس میں سے سمیل لائے گی یہ خوشبو کے لیے زیرے کی خوشبو کڑی میں بہت زبردست لگتی ہے یہ بھون گیا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے کڑی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ڈالتی ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ ہماری زبردستی کڑی تیار ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے پکوڑے زبردست الہم دلالہ اسے جرون لکھے ہیں بہت ہی مزے کی بنی ہے یہ آپ چاولوں کے ساتھ زیرے والے چاول پراتھے کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ جس چیز کے ساتھ بھی کھائیں بڑی مزے کی لگتی ہے اور یہ ایسے ہی کھاڑیں ایسے بھی زبردست ہیں ہاں جی دوستو کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے پسند آئیے تو اسے لائک کر سکتے ہیں دوستو اور فیملی فرینڈ کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آزہ ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ